بسم اللہ الرحمن الرحیم محسوس ناظرین السلام علیکم میں ہوں حکیم لیاقت محمود آج کا ہمارا ٹوپک ہے کان کا بہنہ یاد رکھئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کان کے امراض کا عالمی دن تین مارچ کو بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے تین مارچ کو یہ دن منانے کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ تین کا ہنسہ کان کے مشابہ ہے اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں کو کان کی اہمیت اور سماعت کی بیماریوں سے اگاہ رکھنا ہے اس دن نامور ماہرین امراض کان اور پروفیسرز ڈاکٹرز اور طبیب عوام کو کان کے امراض کے بارے میں اگائی فرام کرتے ہیں کان کی بیرونی نالی کی جھلی میں اگر سوجن آ جائے تو پیپ آنے لگتی ہے اور متواتر کان بہنے سے دماغ کمزور بھی ہو جاتا ہے اس کی وجوہات کیا ہے وجوہات یہ ہیں کہ اگر کان کو سردی لگے بدحضمی ہو کان میں کسی چیز کے چلے جانا بچوں میں دانت نکلنے کے دوران کان میں میلہ پن ہو خرابی خون ہو اور بعض جلدی بیماریوں کی وجہ سے یہ معاملہ لاحق ہو جاتا ہے اس کے علامات کان میں سخت سوزش ہوتی ہے جس سے کان میں درد ہوتا ہے بعض دفعہ درد اس قدر شدید ہوتا ہے کہ نین نہیں آتی اور دو تین دن کے بعد زرد رنگ کا مواد نکرنے لگتا ہے جو بعد میں پیپ میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر زخم کان کے اندھرونی حصے تک چلا جائے تو اس دوران سر کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے ناظرین اس کے لیے یونانی طریقہ علاج بہت ہی مناسب ہے بہت ہی لا جواب ہے بہت ہی مجرب ہے سفید پھٹکڑی کا صفوف آپ نے خالص شہر میں ملا دینا ہے پہلے کان کو ہائیڈروجن پروکسائیڈ سے صاف کرنے اور پھر ململ کے صاف کپڑے کا ٹھکڑا لے کر اس دوائی میں جو آپ نے تیار کی ہے پھٹکڑی اور شہد والی یعنی ان کو آپ اس میں ملا کر جو آپ نے دوائی تیار کی ہے تو اس کپڑے کو ململ والے کپڑے کو اس دوائی میں لطپت کر کے کان میں رکھیں دن میں دو بار استعمال اس کیلئے کافی ہے اس کے علاوہ کھانے کے لیے اطریف الشہترہ یا اطریف الاستخدوص کا استعمال کرائیں بہت ہی لا جواب بہت ہی مجرب ہے اور ساتھ میں ارک مصفی خون شربت عناب کے ساتھ دیا جائے تو بہت ہی اچھا ریزن آتا ہے ناظرین اس میں آپ نے پریز کیا کرنا ہے اور غزہ کیا دینی ہے تلی ہوئی ترش اور گرم چیزوں سے پریز کریں مریض کو غزہ جلدی حضم ہونے والی اور مقوی استعمال کرائیں مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی پسند آئی اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بل آئیکن کو پشھ کیجئے تاکہ ہماری ہر مستند اور معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا بہت خیان رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ